بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں KFC کی جوبز کے بارے میں KFC کے جانب سے پورے پاکستان کے لیے پاکستان کے تمام ازلا کے لیے جوبز کے انوسمنٹ کر دی گئی ہے اب آپ پاکستان میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ KFC کی جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بقیدہ فارم آ چکا ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس فارم کو کیسے پور کرنا ہے کیسے جمع کروانا ہے مختلف ٹائپ کی آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں KFC کے اندر اگر آپ بورچی کے جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد اسسٹنٹ کے جوب ہے منیجر کے جوب ہے ویٹر کے جوب ہے سیکیورٹی گارڈ کے جوب ہے آفس بائے کے جوب ہے ڈلیوری بائے کے جوب ہے تو جس طرح کی آپ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو نوٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تمام طرح تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ بے میں آپ کو اس وڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوستہ سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری فوری نوکری لکھنے کے بعد آپ ریسرچ کریں گے آپ کے سامنے ویب سیٹ آ جائے گے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آ جائے گی جیسا کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو کٹا کرنے نظر آرہی ہے پاکستان بزنس انٹرنیشنل سرکاری نوکری تو آپ نے سرکاری نوکریوں والی کٹیگری کو پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے لکھا ہوا نظر آرہا ہے کہ ایف سی کے طرف سے پورے پاکستان کے لئے مرد خواتین کے لئے نوکریوں کے اعلان آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ اردو کے اندر مکمل ایک ویلوگ موجود ہے تمام تو ڈٹیل یہاں پہ آپ کو بتا دی گئی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایف سی کے اندر تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مختلف ٹائپ کے آپ کو جوب مل سکتی ہے اگر آپ اسسسٹن کو جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا منیجر کے جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایجوکیشنگ کی ضرورت ہے آپ کے پاس کم از کم ایک سال سے زیادہ کا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ ویٹر کے جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا سکورٹی گارڈ کے جوب کے لئے یا پھر آفیس بائی کے جوب کے لئے تو اس کے لئے کسی قسم کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بیسیکلی یہ جوب جو ہے یہ تعلیم کے بغیر لوگ بھی کر سکتے ہیں اس میں مرد خواتین دونوں شامل ہیں اگر آپ میل ہیں تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان جوب کے لئے ویٹر سکورٹی گارڈ آفیس بیٹ اگر آپ میل ہیں تب بھی آپ ان جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ان جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کی عمر جو ہے اٹھارہ سال ہونا لازمی ہے اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے دو طریقے کار ہیں نمبر ون بھی یہ طریقے کار ہیں یہ نیچے آپ کو لنک دیا ہوا ہے فوری نکری ویب سیٹ کو پر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اوپن کیا اب میرے سامنے یہ فارم ہو چکا ہے فارم اوپن ہو چکا ہے کی ایف سی کی جو اوپیشل ویب سیٹ اس کو پر میں آ چکا ہو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی ڈیٹر مرتھ کیا وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد کنٹری آپ کی کیا ہے پاکستان آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد سٹی آپ کی کیا ہے آپ لاہور میں رہتے ہیں اسلام آباد میں کراچی میں کہاں سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد آپ نے اپنا شرختی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد سی ایسی ایشو ڈیٹر آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد ایکسپیری ڈیٹر آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنی کو بتانا ہوگا آپ میریڈ ہے یا ان میریڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ میل ہے یا فی میل ہے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ مسلم ہے یا کسی اور مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ دوستو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس disability تو نہیں ہے تو کوشش کریں اگر آپ کے لئے disability نہیں ہے تو آپ yes کے اوپر ہی کلک کریں گے زہر باطل لیکن اگر آپ کے disability ہے جوب ملنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس disability نہیں ہے تو پھر آپ apply کریں اس کے بعد مکمل اڈریس آپ نے یہاں پہ اپنا دینا ہے اس کے بعد job position آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے آپ کون اسی job کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مختلف time کی job ہے تو آپ نے اس job کا یہاں پہ نام لکھ رہا ہے جس job کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آجانا ہے یہاں پہ education کے detail آپ نے لکھنی ہے اگر آپ کے پاس primary education ہے matric ہے فا بی اے کوئی بر ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کی detail کو منشن کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو تمام طرح detail دے دی گئی ہے آپ سے جو جو سوال یہاں سے پوچھا گیا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پور کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے experience کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو بھی آپ کے پاس experience موجود ہے آپ نے اس کی detail کو یہاں پہ mention کر دینا ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی experience نہیں آپ بالکل fresh ہیں تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد iagery کو پر آپ نے click کرنا ہے اور submit کو پر آپ نے click کر دینا ہے آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی اس کے بعد یہ خود آپ سے رابطہ کریں گے جو آپ نے phone number دیا ہے اس کے اوپر آپ کو call آئے گی ایک تو یہ طریقہ کار ہے دوستو آپ all in apply کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس ورم کو پور کرنے کے بعد دوسرا طریقہ کار یہ ہے اگر آپ اپنے علاقے کے اندر kfc میں جوبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر جو آپ کے قریب ترین kfc کی برانچہ ہے وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے وہاں پہ جو آپ کو منیجر ملے گا آپ نے اپنی سیوی منیجر کو جمع کروا دینی ہے اگر ان کے پاس seat available ہوگی تو وہ آپ کو اس کے بارے بتا دیں گے انٹرویو کی آپ کو تاریخ دے دی جائے گی اگر دوستو ان کے پاس کو seat available نہیں ہوگی تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ wait کریں جیسے ان کے پاس کو seat خالی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو call کر کے بھولا لیا جائے گا ان کا selection کا طریقہ کار انٹرویو سے شروع ہوتا ہے آپ کا بقیدہ انٹرویو ہوگا آپ کو ایک ٹریل دیا جائے گا پندرہ دن کا یا بیس دن کا ٹریل کے بعد آپ کی نوکلی جائے پکی ہوگی اس میں آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ میرے پاس فلان چیز میں experience ہے یا پھر میرے پاس فلان degree ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لینے کے بعد آپ کو ٹریل میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے کام کر سکتا ہے اس پروسیجر کے بعد آپ کی نوکلی جائے وہ پکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تمام طرح تفصیل آسی میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں